موسیقی دوسری ویکسینز بھی لگائی جارہی ہیں اسی پر اپ ڈیٹ لیں گے پھر سے بات کریں گے تھرڈ ویپ کے حوالے سے کہ انڈر کنٹرول ہے یا آؤٹ اوف کنٹرول اس کو ابھی دیکھا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاؤ میڈیکل کی جانب سے کوویڈ وارڈ کے انچارج ہیں پروفیسر ڈاکٹر سائی صاحب ڈاکٹر سائی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت دیا جاننا چاہوں گا اس وقت ملک بھر میں کرونا کی صورتحال کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا کرونا وائرس یا کوویڈ کی جو تیسری لہریں وہ اپنے اختتام پہ ہیں اور کافی نمبرز اس وقت کمی کی طرف جا رہے ہیں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ دو سے تین فیصد شرعہ کے حساب سے یہ فلال چل رہی ہے اور اس میں وقتی طور پر ہو سکتے ہیں مزید کمی آ جائے لیکن یہ بیماری لہروں کی یا ویو کی شکل میں آتی ہے جس طرح سمندر کی لہر آتی ہے پھر واپس چل جاتے پھر آتی ہے تو یہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ لہر ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو گئی اور یہ چھوٹی لہر کا بھی ہمارے پاس خطشہ رہے گا سویشلی عید کے بعد جب کافی جمگٹے لگیں گے اور رش ہوگا اور اس وقت لوگ ہے اس چیز اسو پیس کے عمل نہیں کریں گے تو خطشہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ یہ تیسری لہر کے بعد اختیام پہ سوٹی لہر نمدار ہونا شروع ہو جائے گی تو یقینا یہ بیماری کافی دیر تک چلے گی اور وقتی طور پر اس میں کمی آ سکتی ہے لیکن یہ جب تک سب لوگ شنیٹ نہیں ہوتے تب تک اس کا خطرہ ٹلے گا نہیں اچھا ویکسین کے حوالے سے بھی جانا چاہوں گا ویکسین اگر فائزر کی بات کی جائے کئی پر ختم ہو جاتی ہے کون سی ویکسین زیادہ مفید ہے کس کو لگانا چاہیے اچھا ویکسین کے بارے میں اب تک جو جتنی ویکسینیشن لگ چکی ہے تقریباً ڈیرھ کروڑ عبادی کو ویکسین کی ڈوزز لگ چکی ہیں اور اگر آپ ٹوٹل عبادی دیکھیں تقریباً 20 سے 22 کروڑ ایک تخمینہ ہے کہ ہماری عبادی پاکستان کی اتنی ہے تو اس میں اگر ڈیرھ کروڑ عبادی جس کو ابھی ڈبل ڈوز بھی پوری نہیں لگی تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے مزید ہمیں اس ویکسینیشن کو بہت تیزی سے آگے بہانا چاہیے سپیشلی جب ویب اختتام پہے تو ہمارے پاس یہ وینڈو پیریڈ بہت اچھا ہے کہ کیسز بہت زیادہ نہیں ہیں تو سارے ریسورسز ہمیں ویکسینیشن پہ لگانے چاہیے اور چھے ویکسین اپروو ہوئی ہے پاکستان میں تو اس میں اچھے اور برے کی تمیز کے بغیر ہمیں جو بھی ویکسین میستر ہے عبادی کو لگانے چاہیے فائزر کی آپ نے بات کی تو فائزر کی تو بہت کم روزیں اس وقت میستر ہیں اور سپیشلی ان لوگ کے لئے مختص ہوئی ہیں جن کا ایمیون سسٹم بہت ویپ ہو یا اختانہ حاصل وہ کینسر کے پیشنٹوں یا جن کو باقی ویکسین جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں ہے تو یہ ویکسین فائزر ان کے لئے صرف ہے یا جو لوگ ابھی علاو کیا گئے جو اسے ممالک میں ٹریول کر رہے ہیں جہاں پہ باقی ویکسین چائنیز یا کوئی اور ویکسین وہ پروو نہیں کر رہے یا وہ مان نہیں رہے تو ان کے لئے صرف یہ مختص ہے باقی بڑی آبادی کے لئے چائنیز ویکسین ہے سائنو فارم ہے سائنو ویک ہے یا کین سائنو ہے ابھی پاک ویک بھی پاکستان میں ابھی بن رہی ہے تو یہ ویکسین بڑے طرح آزمیں آبادی کو لگائی جا رہی ہے اور یہ بالکل مؤثر ہے اور مفید ہے لیکن زیادہ تعداد میں لگنی چاہیے یہ طرح میں نے بتایا ہے اب تک صرف بیڑ کرو کہ آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے ہمیں بہت تیزی سے اس میں جل سے جل اضافہ کرنا چاہیے اور کم سے کم دس بارہ کور آبادی کو ہمیں ویکسینیٹ کرانا چاہیے اچھا ڈار صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو سارے سٹیڈیس سے معلوم ہوں گے کہ جس سپیڈ سے بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے کب تک پوسیبلیٹی ہے کہ پورے ملک میں سب کو ویکسین لگ جائے یقینا جو موجودہ سپیڈ ہے وہ تو بہت فلو ہے اس میں کافی گنجائش ہے کہ تیزی لائی جائے اور گورنمنٹ تیزی لانا بھی چاہ رہی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی ویکسین کی بہت زیادہ وافر مقدار موجود نہیں ہے اگر وہ حکومت خریدنا بھی چاہے تو اتنی بڑی ویکسین مہیا نہیں ہو پاری فوری طور پہ تو امپورٹ نہیں کرائی جاری ویکسین کیا ایشو کیا آ رہے ملک جو لوگ جن کے پاس جو کمی ویکسین بیچ رہی ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ سٹاک نہیں ہے کہ اتنے بڑی طرح میں حکومت خرید سکے ہو وقتی طور پہ جتنا وہ ممکن ہے گورنمنٹ کے لیے وہ میسر کر رہے ہیں اس وقت کافی وافر مقدار میں ویکسین موجود ہے تو اس میں ایک ویکسینیشن پروسس کو اور آسان کرنا چاہیے کہ کب تک یہ تھرڈ ویو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اینڈنگ ہے کیے جارہا ہے اس معاملے کو بھی فورت ویو کی طرف ہم جا رہے ہیں یا پھر اب اس کو سمپ کر دیں گے ختم کر دیں گے یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی صورتحال کو بھی اور کرٹیکل کنڈیشنز کو بھی سلحال تو کرٹیکل کنڈیشن وقتی طور پہ کافی آسانی ہے اس میں بہت کرٹیکل کنڈیشن نہیں ہے لیکن عید کے بعد جولائی کے آخر میں اور آگست کے شروع میں یہ ویو پھر سر اٹھائے گی تو اس وقت پر انیلائز کرنا پڑے گا کہ اگر عوام ایسو پیس پر عمل کریں گے تو زندگی رواہ دواہ رہنی چاہیے ایسو پیس کے ساتھ اب ایک نیا فنومنہ ہے کہ نئے نورمس کو یا نئے نورمل کو ہم ایکسپ کرنا چاہیے جس کو ہم پہلے نورمل کہتے تھے اب وہ نورمل نہیں ہے ملکہ پہلے نورمس پیننا نورمل نہیں تھا پہلے لیکن اب یہ نورمل ہے اس کو ہم ایکسپ کرنا چاہیے یا سوشل ڈسٹنسنگ یہ ایک پرمننٹ فنومنہ ابھی ہونا چاہیے کہ سوشل ڈیگ ہم ڈسٹنس رکھیں گے اور ہاتھ بار بار دویں گے تو یہ نئے نورمل چیز ہونی چاہیے اب اس کو ہم اتنا انفورس بار بار کرنا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت نئی چیز ہے اب یہ نئی چیز نہیں رہنی چاہیے بلکہ ہماری زندگی کا یہ حصہ رہنا چاہیے کہ ماسک جمنگٹے میں یا حجوم میں جب بھی جائیں ماسک لازمی پہنیں اور فاصلہ رکھیں تو اگر ان نئے نورمز کے ساتھ ہم لائیو کنٹینیو کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایون آپ کاروبار بھی قائم کر سکتے ہیں اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تین نورمز اگر آپ اس کو نورمل یا نئیو نورم کی طرف ایکسپ کر لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ نمبر بڑھتے ہیں تو پھر لاکڈاؤن اس طرف پھر دوبارہ گورنمنٹ کو اکدامات اٹھانے پڑیں گے تو اس سے بچنی کے لیے ضرور ہے ہم ایس او پیس پر عمل کریں اور ویکسینیشن پروسس کو مزید تیز کر لیں بہت شکریہ ڈاکٹر سعید ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اور کنکلڈنگ ریمارس یہاں پر یہ میں دینا چاہوں گا کہ اگر کرونا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فرسٹ ویو آپ نے دیکھی سیکنڈ ویو ہم نے دیکھی اور تھرڈ ویو بھی ہم اس سے گزر رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویکسینیٹ کرانے کا جو عمل ہے وہ سوس روی کا شکار کیوں ہے کیا ڈوزج ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیا ہمارے پاس جو سٹرٹیجک پلانز ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم ویک نظر آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو اس وقت مونٹر کرنے کی انتہائی اشہ ضرورت ہے اور پیویسٹلی جو میں نے سٹوری کی ہے بجٹ کے حوالے سے تو کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں خاص طور پر کراچی جو اس وقت ڈائنیمکس ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے چیک انڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ منسٹری کیا کرتی نظر آ رہی ہے غیر قانونی طریقے سے کیا کام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر جو افسران ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں بیرل پرگرام کا وہ ختم ہوا جب تک کے لیے اللہ حافظ